نتنیہوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار کوئی بات کھان لیتے ہیں تو اس سے پیچھے بلکل نہیں ہٹتے ہیں بائیڈن کی اپیل کی اسی وجہ سے خالی جاری ہے حالانکہ بائیڈن قدم قدم پر اسریل کے ساتھ دیتے آئے ہیں اور وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہیں گے کہ یدھ میں اسریل کا کوئی نقصان ہو لیکن نتنیہوں اپنی زد پیارے ہیں غازہ میں بارودی جال کا اشارہ بائیڈن دے رہے ہیں لیکن نتنیہوں بائیڈن کی بات سننے کو بلکل تیار نہیں اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے آپ کو اس رپورٹ کی ذریعے دکھاتے ہیں امریکن انٹرپرائز انسٹیوٹ کے رپورٹ کی مانے تو غازہ میں بکھرا ملپا اسریل کی گراؤنڈ آپریشن والے مشن کو کمزور کر سکتا ہے کیونکہ ہماس کے سنائٹروں کے ملپے میں چھپے ہونے کے چلتے اسریلی سینپوں کے لیے زمین پر ناویگیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اور کہ ہماس کے لیے فائدے مند ثابت ہوگا کیونکہ ہماس نے غازہ میں ایک نہیں سیکرو کل زون بنا رکھے ہیں جس کی چلت اس سیچلائٹ تصویر میں دیکھ جاتی ہے سیما پر موجود دیوار کو بار کر اسریل کی سینپ جیسے جیسے غازہ میں اندر باکل ہو رہی ہے وہ ہماس کے بنائے کل زون کے اور قریب پہنچتی جا رہی ہے سیٹلائٹ تصویر میں پیلے رنگ کے جو پیر کے نشان بنے ہیں وہ اسریل کے سینکوں کے غازہ میں داخل ہونے والے راستے ہیں لیکن امریکن انٹرکرائز انسٹیوٹ کے ریپورٹ کی مانے تو یہ راستے اسریل کے سینکوں کو ہماس کے کل زون کی طرف لے جا رہے ہیں کل زون نمبر ایک، کل زون نمبر دو، کل زون نمبر تین، کل زون نمبر چار، کل زون نمبر پانچ، کل زون نمبر شے، کل زون نمبر ساتھ، کل زون نمبر آٹھ، کل زون نمبر نو، کل زون نمبر دس، کل زون نمبر کیارہ، کل زون نمبر بارہ، کل زون نمبر تیرہ، کل زون نمبر چودہ، کل زون نمبر پاندرہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے چوہویس گھنٹے میں اسرائیل نے حماس کے چیار سو پچاس ٹھکانوں پر لڑا کو بیمانوں سے ہملا کیا ہے ایسے میں اگر امریکن انٹرپرائز انسٹیوٹ کے ریپورٹ کی مانے تو اسرائیل نے پچھلے چوہویس گھنٹے میں ہی حماس کو چار سو پچاس گلز زون بنانے کا موقع دے دیا ہے غازہ کے نقشے میں آپ دیکھیں گے اتری علاقہ جہاں اس وقت اسرائیل کی سینہ موجود ہے اس نے اتری چھوٹ سے آگے بڑھتے ہوئے کئی کلومیٹر دکشن تا کورپریشن چلایا ہوا ہے وہیں اسرائیل کی سینہ نے دوسرا مورچہ اتری چھوٹ سے دس کلومیٹر نیچے کھولا اور یہاں سے اس کی سینہ غازہ کو چیرتے ہوئے بھومت ساگر تک مہنچ گئے یعنی اب اتری غازہ دکشن غازہ سے پوری طرح سے کٹ چکا ہے بیچ میں اسرائیل کے فورس ہے اور اب سب سے زیادہ آبادی پالا اتری غازہ پوری طرح سے گھر چکا ہے یہیں پر غازہ کے بڑے اسپتال ہیں جیسے الشفہ اسپتال، الکودس اسپتال اور ایک انڈونیشیای ہاسپٹل بھی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہزاروں لوگوں نے آسکا لیا ہوا ہے یعنی امریکن انٹرپرائز انسٹیوٹ کے وشلیشکوں کے مطابق غازہ کی دھرتی پر بکھنے ملوے میں حماس کی سینہ جمعی ہوئی ہے اس ملوے والے علاقے میں اگر اسرائیل کی سینہ گھسی تو اس کا سامنا حماس کے سنائیبروں سے ہوگا اسرائیل کی سینہ اپنے مرکاوہ ٹینک کے ساتھ غازہ میں داخل ہو رہی ہے اسرائیل کا مرکاوہ دنیا کے سب سے سیکرٹ ٹینک کے روپ میں بہچانا جاتا ہے جس ٹینک کے خلاف اچھوک مانے جانے والی مسائل بھی ناکام ہو جاتی ہے لیکن غازہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ان ٹینکوں کو بھی پھوڑ سکتا ہے حماس کے اس تیاری کو دیکھئے یہ تیاری میں غازہ نے سکیٹ وائٹ کے لیے ہو رہی ہے اسرائیل کی قانچ جب غازہ کے بیچوں بیچ پہنچنے کی کوشش کرے گی تو اس کے سامنے اس طرح کا چیلنج ہوگا غازہ میں حماس کے لڑا کے مقابلہ کرنے کو تیار ملیں گے حماس کے سنائیبروں کا سب سے بڑا مددگار حماس کے ہتھیار بننے والے ہیں اس کا گوریلہ ید کوشل رہنے والا ہے اسرائیل کی سینہ کے لیے سب سے خطرناف فرنٹ غازہ کی سنکری گلیاں بننے والی ہیں کیونکہ وہ لڑائی غازہ کے محلوں میں ہوگی غازہ کے چھوٹ پر ہوگی کمروں سے گولیاں دا کی جائیں گی سڑکوں پر بکتربانگ گاڑیاں موچہ سمحن لے گی انٹی ٹینک میسائلوں سے بارود برسائیں گی ہیوی مشین کا دنہ دن شلیں گی سب سے اثردار ہتھیار حماس کے پاس انٹی ٹینک میسائل ہے یہ میسائلیں مرکاوہ پر موت بن کر برسیں گی اور مرکاوہ دھونا دھونا ہو جائے گا اگر یہ حملہ گوریلہ وار کے دور پر ہوا تو غازہ میں بھی یوکرین کے ماریو پل جیسی تصویر دیکھنے کو مل سکتی ہے غازہ کے امارتوں میں سنائپر چھپے ہیں غازہ کے امارتوں کے ملبے میں موجود یہ سنائپر اسرائیل کے سینکوں کے لیے یمراج ثابت ہو سکتے ہیں غازہ کی جو سب سے نئی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس سے ساپ ظاہر ہے کہ غازہ کا زیادہ تر حصہ خندہر میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن خوفیہ ریپورٹ کی بانے تو اسی خندہر میں اسرائیل کی سینہ کو خند خند کرنے کا خطرنا پلان تجار ہے موسیقا موسیقا موسیقی